ایک بالٹی مصطفی بلائے جس حال میں بھی ہو جواب دو کیونکہ جو مصطفی کا مخاطب بن جاتا ہے ایک بالٹی پانے کیا چیز ہے اس کا تو باطن بھی پاک ہوگا قرامی قدر حاضرین درہ سے توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزمت مقابل اصطفا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں اور جگڑا کس بات کا جگڑا تم نے ڈالا ہم نے نہیں ڈالا تم نے ڈالا فسادی تم ہو تفرقے بعد تم ہو کیونکہ تم ایک قرآن کی حقیقت کو نہیں مانتے تم ایک قرآن کی حقیقت کو نہیں مانتے اللہ کہتا کہ میں مالک ہوں دیندہ کوڑی بھی نہیں تو خدا کی قسم ہم کہتے کہ نہیں ہے رب جب آپ کہے تو تل ملک تل ملک کہو نہ تو تل کہتے جی حقم اللہ ہے کسی کو نہیں حقم کہنا چاہیے ان الحکم اللہ لیلہ ان الحکم اللہ حکومت اللہ کی اور یہ جو پاکستان میں قاضی حسین آمد اتنے اشتہار لا لا کے ماردی سارے دیوارے کاری کر دی ان الحکم اللہ لیلہ حکومت اللہ کی حکومت اللہ کی حکومت اللہ کی اس میں تو کوئی جگڑا ہی نہیں اس میں کوئی جگڑا ہے حکومت کس کی بولو کس کی میں نے کہا اس میں تو جگڑا ہی کوئی نہیں جگڑا ہے اس بات میں اللہ کہتا ہے تیرے رب دی قسمیں تیرے رب دی قسمیں محمد تیرے رب دی قسمیں کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تیری حکومت نہ مننے مالک کادی جی اللہ کی حکومت میں جگڑا نہیں پڑا جگڑا اس بات میں پڑا کہ تم نے حضور کی حکومت نہیں مانی خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا بریلی والوں کے اس لیے مانتا ہوں کوئی موقع جانے نہیں دیتے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں اہمِ کمری دنیا ریز کریں دیمائی ان کے حکومت کے بیان کے لیے بھی قرآن آیا ہے مصطفی حاکم ہے کہہ دو نا اپنی زبان سے مصطفی کہہ دو نا حضور کہہ دو نا حضور اللہ حاکم اللہ حاکم اللہ حاکم اگر اسلان کا حضور جو حرہ و اگر لوڑا ہی نہیں اسلان کا حضور یہ ہوتور ہمارے پنجاب میں ایک عجیب رسل ہے آپ بندے کو کہیں کو اب بندے Dur میرا مدین کہہ دکھے لما کہہ دکھے لذا اب بان سلان یا کہہوں کیا لے چھوڑا یا اور تاب없و aterial پھر اپا تو تابیر مدین افلین اس نے کہا میں جانے ہی تو بھٹ لے جو کرنے ہی نہیں سمجھے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کر لے جو کچھ کر نہیں جانے ہی میں کیوں اللہ عقم اللہ عقم اللہ عقم اوہ یہ اوہ یہ اوہ یہ تو چاندہ کی نہیں سمجھے اس بات پہ تو جھگڑے ہی نہیں تم ہمیں زہر کیوں دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اوہ بیوکوفا تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی حکومت کا تو جھگڑے ہی کوئی نہیں تم آیت قرآنی کے منکر ہو رب کہتا ہے میں اس کا حاکم ہوں جس کا میرا محمد حاکم ہے تم خلطے مبس کرتے ہو تم خلطے مبس کرتے ہو تم جھگڑا لانا چاہتے ہو قوم کو علچن میں لانا چاہتے ہو اوہ اللہ کی حکومت کا تو جھگڑے ہی نہیں جھگڑا اس بات پر ہے اللہ کہتا ہے میرا محمد حاکم ہے میرا مصطفی حاکم ہے قائدہ انہیں سنوانے میرا مصطفی حاکم ہے بلکہ حاکم بھی ایسا نہیں بات جہور تھے کل ہوئے ایسا نہیں بلکہ ایسا حاکم ہے جس کو شایعہ ہے ارشِ خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی بلکہ فاضل عبریلی نے سلام میں کیا بات کر دی فرمایا فرشتہ ارش ہے جس کے زیر نگی اس کی کاہر ریاست پہلا 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 سلام کہہ دو نا سبانا سمجھتے ہیں جی جگڑا ہے میں نے کوں جگڑا نموک جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تم تو تل کا کوئی علاج کر تو تی کا علاج کر تیل نہیں بلکہ توتی کا علاج کر لو بھئی اللہ کہہ میں مالک آور دندہ کوڑی بھی نہیں کسے یہ کہہ دیں اللہ بس ختم جگڑا ختم اگر وہ کہے تو تیل ملکہ من تشاؤ و تنزع الملکہ من من تشاؤ اگر وہ کہہ دے تو اب ہم یہ کیسے ماننے کہ اس نے دیا کچھ نہیں جگڑا اس بات گئے ہم کہتے ہیں حضور غوث الساقلین ہیں غوث الساقلین ہیں غوث الارد و سماہ ہیں غوث الجننے والے ان سے ہیں اور فرشتیاں دیوی کو رک جاوے منزل تے کھول دا غوث بغداد وارا لا سانی دا کوئی وکھا سانی اور پیرے عرشتے مار دا غوث آدم آپ کو نا سبانا تقریر کو نہیں پہنچ سکتے آپ نہیں پہنچ سکتے میں یہ آدھ باندھ کے کہتوں گا آپ نہیں پہنچ سکتے آپ ایسے ہی سننے آگئے ہیں تقریر رفتار ہی آپ کی اور ہے اللہ سانی دا کوئی بھی کھا سانی پیرے عرشتے مار دا غوث آدم تے مار ہم یار ستار دا غوث آدم تے نعرے مار ونگار دا غوث آدم آنا سامنے حضراتِ گرامی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب نے دیا ہے اور تم کہتے ہیں نہیں دیا ہے اب نا دینے باری کوئی آیا ہے تو لکال کے دکھاؤ جگڑا کس بات کا جگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے ایک آیت پڑھو اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں پر کوٹی نہیں دیتا میں نے کہا تو اللہ ہے اللہ ایک باری آنکھیں میں نہیں دیندہ شامانو چھوٹی کیونکہ جو کچھ نہ دے اس کے پاس تو کوئی رہت نہیں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ سمجھ ہی نہیں آئی تو اللہ ایک باری چاہ کے نا میں کچھ نہیں دیندہ تو چھوٹی چھوٹی پھر روک کے دکھائے ہو پھر روک کے دکھائے ہو جو کچھ نہیں دیتا ہوتے تو متھے ہی کوئی نہیں لگتا نہیں سمجھ آئی پھر وہ اللہ کیسے بات کرو اللہ ایک باری چاہ کے تھے چھوٹی کیوں ہوں اوہ بندہ نہیں ہو سکتا جو کچھ نہ دے اللہ کیسے ہو سکتا اللہ کیسے ہو سکتا ہاں دیندہ کچھ نہیں میں کہا بے وکوفہ تو تک توہید ہے دشمن یہ تم توہید کی خدمت کر رہا ہے ہمارا اللہ وہ ہے جی دیتا کچھ نہیں میں کہا ایسے بے وکوفت بھی ہوں وہ اللہ ہو کسے سکتا جو دیتا کچھ نہ ہو ایسا اللہ تو پانچ منٹ نہیں چل سکتا جو کسی کو کچھ دے نہیں انہیستہ بجائی آپ کو چل سکتا ہے امانداری سے بولو ایسا تو اببہ نہیں چل سکتا میں نے بچے اپنے بچے کو ایک تیری کامین نے کہا ہر بگر پیسے مانگتے رہتے اوپر چلو کہ تو اببہ ہے کہ دھانے دار ہے اببہ تو وہ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں کہو نا سوان دو میں نے منہ کیا نا جیڑا کیوں کہ تو اببہ ہے دھانے دار ہے اے اببہ تو وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے اے ہائے قربان جاؤں اور مالک تو وہ ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ توحید کے ساتھ زیادتی ہے ہمارا مالک تو وہ ہے کہ ہر کوئی دیتا ہے تو اپنوں کو دیتا ہے میرا مالک تو وہ ہے کہ جو کافر کو بھی دیتا ہے منکر کو بھی دیتا ہے کیوں وہ کہتا ہے اپنا کو دینا یہ بندے کی شان ہے اور میں مالک ہوں میں تو منکر کو بھی دوں گا کیونکہ اپنے اپنے ویڑے دی گا لے میرا ویڑا بڑا ہے منکر بھی کھائے گا اپنا بھی کھائے گا ہمیں کیسے گبر اتر سا وظیفہ این فورداری اس سے تو یہودی بھی پاتا ہے اس سے نصرانی بھی پاتا ہے ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو روک دیتا کہ تو میرے میں سے نہیں چل نکل تو ہمارے میں سے نہیں چل نکل فرمایا میرے دینے کا کیا پوچھتے ہو میں جب منکر کو اتنا دیتا ہوں جب میں منکر کو اتنا دیتا ہوں تو یاروں کو کتنا دیتا ہوں اِنَّا تَيْنَا قَلْقَوْسَ اِنَّا تَيْنَا قَلْقَوْسَ اَنَّا تَيْنَا قَلْقَوْسَ گرامی قدر حاضرین توت الملکہ بات ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بندو گرامی قدر حاضرین توتنا دیتا ہوں